تینکیو چیزس خداون پربی ایسو مسیح میں آپ سبھی سننے والوں کو میرا نمسکار سلام عرض کرتا ہوں پربی ایسو ناظری کے نام میں جو لوگ سن رہے ہیں آج کا جو ٹاپیک ہے ہمارا وہ ہے پرمیشور نے ہمیں کیوں بنایا اس دنیا میں کیوں بھیجا اور اس کا ذواب جو ہے ہمیں ملتا ہے یسایہ نبی کی کتاب تہتالیس وادیائی اور اس کی ساتھ بھی وچن میں وہاں پر لکھا ہے everyone who is called by my name whom I created for my glory whom I formed and made مطلب پرمیشور یہ ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تجھے بنایا میں نے تجھے پیدا کیا میں نے تجھے اس دھرتی پہ بھیجا اس دنیا میں بھیجا اس لیے کہ تو میری توتھی کر پرمیشور چاہتا ہے ہمارے زبان سے ہمارے موں سے ہم پرمیشور کی ستوٹی کریں اور اس لیے گانے میں لکھا ہے ستوٹی آرادنا اوپر جاتی ہے آسیس لے کر نیچے آتی ہے جب ہم پرمیشور کی ستوٹی کرتے ہیں پرمیشور کی آرادنا کرتے ہیں ساری باریس ہوتی ہے آسیسوں کی باریس ہوتی ہے ہالیلویہ ویورشیپ ہوں oh thank you Jesus ہالیلویہ ہالیلویہ داؤد اس بات کو بڑے دھیان سے سمجھ رہا تھا وہ جب چھوٹا تھا تب سے وہ ابھی شکت تھا اور داؤد راجہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا اور اس لیے اس نے ضبور ایک سو پچاس لکھے ایک سو پچاس گانے اس نے لکھے اور پرمیشور کی ستوٹی کی یاد ہے آپ کو بات سے با کے ساتھ جو پاپ اس نے کیا تھا اس کی سجا تھی پتھروں سے مار کے اس کو مار دیا جائے لیکن پرمیشور نے اسے ماف کیا پرمیشور نے اسے ماف کر دیا اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ یادی میں مر گیا تو تیری ستوٹی کون کرے گا ہچ کیا راجہ جب مرنے والا تھا یسایا اس کے پاس آیا اور اس کو کہا تو کل مرنے والا ہے وہ چرچ میں گیا رویا گڑ گڑ آیا اور آدھے رستے سے یسایا نبی کو واپس آنا پڑا کیونکہ پرمیشور نے اسے پھر سے کہا کہ تو جا اور کنگ ہچ کیا کو کہیں میں نے پندرہ سال جوڑ دیا ہے اس نے یہی دعا کیا ہوگا یادی پرمیشور مہ مر گیا تو تیری ستوٹی کون کرے گا ہالیلویہ جب ہم ستوٹی کرتے ہیں تو آسمان کھل جاتا ہے پرمیشور خوش ہو جاتا ہے پرمیشور آنندیت ہوتا ہے ہالیلویہ بی ورشیپ یو چیزس بی ورشیپ یو جب لوسیفر کو پرمیشور نے بنایا تو حچ کیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہاں پر وہاں پر لکھا ہوا ہے حچ کیل کی کتاب میں اس کا اٹھیاوی سوا دھیائی اور تیروی آیات میں جب اس نے پرمیشور پرمیشور پربیہ سمسی نے اس کو بنایا تو اس کے اندر ڈف اور نال اور ساج سرطال اور بانسری رکھا تھا پرمیشور نے اس کے اندر میزک رکھا ہوا تھا اس کو میزک سے بنایا ہوا تھا اور وہ پرمیشور کسٹوٹی آراد نہ کر رہا تھا لیکن ابھی ایمان کے قرآن جب اس کو فینک دیا گیا تو اس کے ساتھ اتہائی لوگ سورک سے باہر نکل گئے جب ہمارے گھر میں اگر کوئی سنت نسین ہوتا ہے ربو کے پاس چلا جاتا ہے موت کے کوفین بوکس میں سو کے گھر سے چلا جاتا ہے نکل جاتا ہے تو ہمارا گھر کھالی ہو جاتا ہے پرمیشور جو ہے وہ ہم سے یہ ہی چاہتا ہے سورگ آج کھالی ہے پرمیشور کی ستوٹی کے لیے جو سورگ دوتھ تھے جو پرمیشور نے اس لوسیفر کو بنایا تھا وہ آج وہاں نہیں پرمیشور اسی لیے چاہتا ہے یسا انہبی کی کتاب فورٹی تھری ورس سیون میں کہ ہم پرمیشور کی ستوٹی کریں ہم پرمیشور کی آراد نہ کریں پریہ میتر بھائیوں اور بینوں یاد کرو اس یہوسوہ فات جو زبان تھا پرمیشور نے اسے کیا کہا یودھ کے میدان میں دائی گریش is sufficient for me تیری کروپا میری واسطے بس ہے وہ گاتے گاتے سفید کپڑے پہن کر کے وہ گاتے گاتے تو یودھ کے میدان میں جا اور جب وہ گیا تو سترو جو تھا وہ اندر ہی اندر لڑکے مر چکا تھا اور ان لوگوں نے ان کے جو دھن تھا ان کی تلوار ہے ان کی برچیاں ان کے بھالے ان کا جو کچھ بھی تھا وہ لوٹتے لوٹتے تین رات اور تین دین ہو گئے اتنا سارا دھن ان کو ملا کچھ بھی کیے بھی نہ یاد کرو پرمیشور نے کیا کہا اسرائیل پرجاس ہے اسرائیلیوں سے کہا اس دیوار کی چاروں دسام ہیں گول دسام ہیں اب گھومو چھے دن تک چھے بار گھومیں سات دن جب آیا تو سات بار ایک ہی دن میں گھومیں اور پرمیشور نے کیا کہا حالیلویا بولو جب انہوں نے حالیلویا بولا دیوار چکنا چور ہو گئی پریے بھائیوں اور بینوں میں یہی چاہتا ہوں کہ آئے ہم پرمیشور کے لیے حالیلویا کہیں ہم پرمیشور کی پرستیس کریں اس کی ستوتی کریں جب ہم پرمیشور کی ستوتی احراد نہ پرستیس کرتے ہیں تو پرمیشور جو ہے خوس ہوتا ہے اور آسیس آسیس اور آسیس ڈھیر ساری آسیس کا بارش پرمیشور کر کے دیتا ہے ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پرمیشور کے ایک داس نے مجھے بتایا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ کرسیڈ کے اندر اتنے بڑے بڑے چمتکار کیوں ہوتے ہیں انہوں نے کہا میں رات کو دو بجے تین بجے اٹھتا ہوں اور تین گھنٹہ چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ہالیلویا بولتا ہوں پرمیشور کے گھانے گاتا ہوں پرمیشور کی ستوتی کرتا ہوں یہ بھائیوں اور بینوں جب میری عمر جو تھی وہ سترہ اٹھارہ سال کی تھی آج تھرٹی سیون یار ہو گئے اس بات کو جب جب میری کرسیڈ ہوتی ہے میری بھی میٹنگ ہوتی ہے میں پرمیشور کی ستوتی اور آراد نہ کرتا ہوں ان دنوں کے اندر جو لوگ الگ الگ کنٹریز سے کال کرتے ہیں سٹیچر پہ ہوتے ہیں آئی شیو میں ہوتے ہیں کومہ کے اندر ہوتے ہیں پرمیشور کی ستوتی آراد نہ کر کے ہم کہتے ہیں پرمیشور نے تمہیں چنگا کیا اور وہ چنگا ہو جاتا ہے آلیلویا پرمیشور کی ستوتی میں وہ سامر تھے کہ ہر دیوار کو وہ پرمیشور جو ہے وہ گراتا ہے چاہے وہ پاپ کی دیوار ہے پرمیشور توڑ دیتا ہے چاہے وہ کسی بھی فائنانچلی پروگرام کی دیوار ہے وہ دیوار کو پربو توڑتا ہے چاہے آپ فیزیکلی فٹنیس کی پروگرام سے آپ میں کوئی دکھ درد ہے روگ ہیں پرمیشور وہ دیوار کو توڑتا ہے پرمیشور آج چاہتا ہے کہ اس دیوار کو توڑ دیا جائے ہالیلویا ہم دعا کرتے ہیں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں پرمیشور کوئی ایسی دیوار پرمیشور اوہ پرمیشور پربی یسو ناظری کے نام میں میں حکم کرتا ہوں کہ وہ توڑ جائے چکنا چور ہو جائے ہالیلویا پربو ہم تیری پسند کی ہوئی پرجہ ہم تیرے لوگ ہم تیرے بچے ہیں پرمیشور ہم ہالیلویا کہتے ہیں پرمیشور اوہ تینکیو چیزیس وی ورسیپیو لوگ بھی ورسیپیو جیسیس جو لوگ دیکھ رہے پرمیشور ان کو جسمانی طور سے روحانی طور سے فائنانشلی طور سے مینٹلی طور سے پرمیشور ان کے گھروں میں پرمیشور ان کے سماج کے اندر پرمیشور ایک نیا آنند اور سانتی دے پرمیشور ایسی میری پرارتنا ہے پرمیشور ان کو چاروں دشاں سے پرمیشور آسیسوں سے بھر دیں ایسی میری پرارتنا ہے پرمیشور جنگ کیو چیزیس لیو لوگ جیسی لیو لوگ لوڑ پرمیشور تونے ہمارے لیے ہو پرمیشور آپ نے ہمارے لیے جان قربان کر دی پرمیشور آپ اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے پرمیشور ہم ہماری آتما پران سریر ہمارا جان جسم اور روح پرمیشور تجھے ارپن کر دیتے ہیں پرمیشور ہماری زندگی ہم تیرے حوالے کرتے ہیں اور ہالیلویا کہتے ہیں پرمیشور ہم دھنیواد کرتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے پرمیشور اس پرارتنا میں پرمیشور ہمیں مل چکا ہے تینکیو چیزیس بی ورشیپ یو لوگ خدا آپ کو بہت بہت عاصیز دیں ہالیلویا تینکیو چیزیس پرمیشور کے نام سے ماتے ہیں آمین تینکیو چیزیس